فقہہ نے نو مقامات اس طرح کے ذکر فرمائے کہ جن نو مقامات پر ازان کہنا مستحب ہے مستحب یعنی اگر کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں بچے کے کان میں ازان دینا آگ لگ جائے اور آگ بجنا رہی ہو تو وہاں ازان دینا بھی مستحب ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی کبریائی کا بیان کریں گے اس کی برکت سے آگ بج جائے گی جنگ میں اعلائی کلمت الحق کے لیے دشمن کے دل میں روب ڈالنے کے لیے ازان دینا یہ بھی مستحب ہے جن نات تنگ کرتے ہوں تو جن نات کے غلبہ سے بچنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ازان دینا یہ بھی مستحب ہے غم زدہ پریشان آدمی اور غصے والے کے کان میں ازان دینے سے اس کا غم دور ہوتا ہے مولا مشکل کو شاہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غم گین پایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی کسی کو کہہ کے نا اپنے کان میں ازان کے لواو کوئی تمہارے کان میں ازان دے گا نا تو تمہارا غم رفع ہو جائے گا مسافر جب راستہ بھول جائے آپ کہیں جا رہے ہوں اب سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے ازان دو ازان کی برکت سے درست را کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مرگی والے کے پاس ازان دی جائے افاقہ ہوگا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر ازان تو میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر ازان دینا یہ بھی مستحب ہے